بسم اللہ الرحمن الرحیم بس میں عمرویب صاحب کی طرح بہت لمبی بات نہیں کرتا مختصر دو تیر منٹ میں بات کروں گا صرف اتنا کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ملک ہمارے سب کا ہے ہم اس دنے اس ملک میں زندگی گزارنی ہیں اور اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ ملک تب آگے بڑھتے ہیں جب ملک آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں مجھے بہت افسوس ہے کہ اس وقت جو ہمارے بلک پر میں نے صبح بھی بات کی تھی صبح بار میں کہ ہمارے ایمینس کو باقاعدہ تین قسم کی آفر آ رہے ہیں نمبر ایک آپ کو جتنی پیسے چاہیے آپ لے لیں میں ہلپین ہلپن کے بات کرتا ہوں میں کوئی بہرد مدار بات نہیں کرتا وہ جو انہیں نے کہا ہے وہ تارا نے نمبر ون نمبر ٹو اگر آپ پیسے نہیں لیں تو آپ کو کوئی بڑی آفر وزارت پہ لے اور اگر وزارت بھی نہیں تو آپ پھر جو ایدہ تیار ہو جائے انٹی کرپشن ایف آئی اے اور نیپ کیلئے کیا یہ ملک اس طرح چلنا ہے اور افسوس بھی اس بات پہ ہے کہ جو ہمارا پارلیمن لاجز ہے میں سپیکر صاحب سے مخاطب ہوں میں ابھی ٹرائی بھی کر رہا تھا اسے بات بھی کر رہا تھا کہ ہمارا پارلیمن لاجز اس وقت عملا اداروں کے زیر اس کے پاس ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہیں اگر لاجز محفوظ نہیں ہیں آپ کی جو آپ کی سیاست جو آپ کو آئین پروٹیکشن دیتی ہے کہ آپ اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں آپ اپنا نظریہ بیان کر سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو ایک تحفظ دیتی ہے اور اس کے خلاف آپ اس طرح رویہ کرتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں میاں صاحب میں آپ سے صرف اتنا کہتا ہوں مجھے پتا ہے تمہارے اتنی حمد نہیں ہے تمہارے اندر اتنی جرت ہے لیکن جو کچھ کرتے ہو وہ ایسا نہ ہوں ہم وہ لوگ نہیں ہیں ہم نے ہمیشہ آپ کے بھائی کو جب بیٹا تو پروٹیکشن آرڈلز دیا کرتا تھا ہم نے آپ کے ساتھ جنرحم کا عاملہ کیا ہے حس سے نہ گزرو شعبہ شریف یہ تمہاری باپ کا ملک نہیں ہے اور یقین جانو یقین جانو جتنا کروگی اس سے دگنا ہم آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے جنگ تو تم شروع کروگی خاتمات ہمارا نہیں ہوگا پھر ختم ہم کریں گے ہم چاہتے ہیں ملک میں انارکی نہ پہلے ہم چاہتے ہیں ملک میں سٹیبیلیٹی آئے ہم چاہتے ہیں ہمارے قانونی حق ہے آپ نے ہماری لیڈران کو جو جیل میں رکھا ہے خواتین کو جو جیل میں رکھا ہے کس کس جو اس کے خلاف کیسے اس پہ کوئی گنجائش ہے کوئی بنیاد ہے ساری جوٹی منگڑت کیسے لگائے ہیں تو ایک تو بات میں کرتا ہے دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں میں پوری قوم سے ملتبیس ہوں پوری قوم سے جمعے کو ہم نکل رہے ہیں میڈیا والو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کیونکہ آپ کی اوپر بھی جو ہے نا جو طالبندی آپ کے اس کی اوپر ہوئے زبان بندی ہوئی ہے اور جسر آپ کے ساتھ بھی سلوک ہوئے تو میں آپ کو بھی آفر کر رہا ہوں دعوت دے رہا ہوں کہ جمعے میں جمعے کو آپ نکلیں گے میں وہ کلاسی بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جمعے کو نکلو ملک کی آزادی کیلئے آئین کی بہالی کیلئے ملک عملاً آئین ماتلو چکا ہے جو قیدی ہیں جو ہمارے لیڈرز ہیں اس کی رہائی کیلئے اور جو مہنگائی ہے اس کے خلاف اور امن و امار کی جو بترین صورت ہے اس کی لیے میں مزدوروں سے میں طلب آس سے میں تمام سیاسی پارٹیوں سے دیکھو اگر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس وقت تاریخی صاحب مشکل میں چلو گزر جائے گی ہوتی رہتی ہیں حالات آتے رہتے ہیں گزر جائے گی لیکن اگر یہ ٹرینڈ سٹ ہوا تو کسی پارٹی کے خیر نہیں ہے میں تمام ان پلٹیکل پارٹیز کو جو کہ قانون پر یقین رکھتی ہے یعین پر یقین رکھتی ہے ہمارے جو جمعے کی دن کی جو آباد سٹرائک ہے جو ہم نے ایک الائز کی طرف سے کیا ہے ہمارا ساتھ دیں گے آپ کی آپ جتنا سمجھتے ہو کہ آپ کی دباؤ اور بدماشی سے ہم ڈریں گے انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے